اسلام علیکم آج کس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایک امریکن نوول جس کا نام ہے دبل جارج سے لکھا تھا ایک امریکن نوولیسٹ سلیویا پلاٹ نے تو یہ نوول بیسیکلی ایک سیمی بائیوگرافی کو نوول ہے اس میں بس جو ہے وہ نام اور پلیسیز کو چینج کر دے گیا تھا باقی جو یہ ایک سیمی بائیوگرافی کو نوول ہے جس میں سیمی بائیوگرافی کو نوول ہوتا ہے جو آلموسٹ بائیوگرافی پہ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ سلیویا پلاٹ کی اپنی ایک بائیوگرافی ہے جس کو اس نے اس نوول کے اندر دسکس کیا ہے اور جس نام اور پلیسیز چینج ہیں باقی سٹوری وہی ہے تو بینہ ٹائم ویسٹ کی ہم شروع کرتے ہیں اور ایز یوزیل ہم سب سے پہلے سلیویا پلاٹ کو ڈسکس کریں گے ایز آ رائٹر اس کے بعد ہم اس نوول کی طرف موب آنڈ کر جائیں گے تو سلیویا پلاٹ جو ایک مشہور امریکن پویٹ اور اس کے ساتھ نوولیسٹ اور شورٹ سٹوری رائٹر ہیں وہ ستائیس اکتوبر انیس سو بتیس کو امریکہ کے شہر باستران میں پیدا ہوئی ان کی والدہ امریکہ سے تھی جن کا نیم جو ہے وہ اوریلیس شوبر پلاٹ تھا ان کے پلاٹ کے فادر جن کا نام اوتو پلاٹ تھا وہ جرمنی سے تھے پلاٹ کے والد بوسٹن یونیورسٹی میں بارو جی پروفیسر تھے اور بمبل بیس مشہور کتاب کے آتھر بھی تھے نائنٹین تھائیٹی سکس میں پلاٹ کی فیملی اس کے بھائی کے پیدا ہونے کے بعد جامیکہ پلین سے ونڈروپ چلے گئے پلاٹ نے سمیت کالج سے اپنی گریجویشن مکمل کی اگر ان کے کالجیئرز کی بات کی جائے تو نائنٹین فیفٹی میں پلاٹ نے سمیت کالج میں داخلہ لیا پلاٹ نے اپنی تلیم کے تیسرے سال سمیت ریویو دا سمیت ریویو کو ایڈٹ کیا اس کے اس کارنامے کی وجہ سے اسے جو ہے وہ مرمیسیل میکزین میں بطور گیسٹ جو ہے اسے دعوت دی گئی تو اس کو پلاٹ کو ویسا ایکسپیرینس نہیں ہوا تھا جیسا اس نے اکترک کیا تھا اور اسے بہت زیادہ بیڈ ایکسپیرینس ہوا اور جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے وہ مجبور ہوں گی اپنا ایک نوول لکھنے کے لیے ڈپیل جار ایک ویلش بوئی جس کا نام ڈائلین تھومس ہے اس کے ساتھ ایک کریٹر کی میٹنگ پر نہ آنے ویسے پلاٹ کو خود پر بہت غصہ تھا جسے وہ بے حد محبت کرتے تھی اور اپنے بوئی فرن میں اس کا شمار کرتی تھی کون تھا وہ وہ اس کی میٹنگ میں نہیں آیا تھا اس لیے وہ اس سے بہت زیادہ غصے میں تھی وہ دو دن تک انتظار کرتے لیے کہ وہ میبھی اس سے مل پائے مگر ایسا نہ ہو سکا اس میں اسی کے ویسے اس نے سوسائیڈ کرنا چاہا مگر لکھلی وہ بچ گئی اور پچھنے کے بعد اس نے جو ہے وہ بلیس فلی سکمبرڈ سکمبرڈج تو دا ویلنگ بلیکنیس تیٹ آئی ہونیس لی بلیوڈ واز ایکسٹرال اوبلیویون اس نے اگرے چھ مینے تک جو ہے وہ سائکائٹرک کی کیل میں گزارے جہاں سے آپ دے سکتے ہیں کہ جو پلات ہے ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے اور وہ کس طرح ڈپریسٹ وومن ہیں کہ ایک جسٹ اپنے بوائی فن کے ویٹ میں بیٹری اور وہ نہ آیا سکتا تو انہوں نے خودکشی گھر لی تو یہاں سے آپ دے سکتے ہیں کہ ان کا جو منٹلی ڈسٹربنس ہے وہ کس حد تک زیادہ ہو چکی ہے اور اس سوسائٹ سے بچنے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ سائکائٹرک کے پاس چھ مینے گزارے جہاں پہ انہوں نے ان کو ٹورچر وغیرہ یعنی کہ نا الیکٹرک شوک وغیرہ دیئے گئے اور جہاں جو ہے وہ روت بروشر کی زیرے نے گرانی الیکٹرک اور انسلون کی شوکس دیئے گئے بعد میں نیو ہام کولے میں فل برائٹ سکولرشپ ملی انہیں پلات کے اگر میریج لائف کی بات کی جائے تو پلات اپنی جو والدہ کی موجودگی میں سولہ جون نائنٹین فیفٹی سکس میں لندن کے چرچ میں ایشٹری جوارڈ دا مرٹریئر میں ٹیڈ ہگرس کے ساتھ شادی ان کی ہو گئی شادی کے بعد پلات کو اسٹرومنی میں انٹریس زیادہ ہو گیا ان کے اگر ڈیٹھ کی بات کی جائے اور ان کے ڈیپریشن اور ڈیٹھ کی بات کی جائے تو پلات نے بہت دفعہ اپنی جان لینے کی کوشش کی جس میں ایک دفعہ سلیپنگ پلز کے اوور ڈور سے دوسری دفعہ اپنی گاڑی کو ریور میں گرا کر پلات بنیادی طور پر ڈیپریشن کا اشکار تھی اور ڈیپریشن کی وجہ سے اس کا وزن جو ہے وہ ٹونٹی پاؤنڈز کم ہو گیا تھا آخر کار گیارہ فروی نائنٹین سکسی تھی کو اس نے سرائیڈ کیا اور وہ مر گئی اس طفح اس کا جو سرائیڈ تھا وہ کامیاب ہو گیا اس نے سرائیڈ کرنے کی بہت دفعہ کوشش کی لیکن بہت بہت دفعہ بچ گئی اور لاس ٹائم جو اس نے سرائیڈ کیا وہ کامیاب ہو گیا اور مر گئی اگر ہم ورکس کی بات کریں جو ان کے فیمس ورک تھے تو بوسٹر ٹریبلر، ٹو لوورز انڈر، بیکمبر بائیدار ریل سی، دا کلویر، ڈمبل اکسپوریر، ایریل، دا بیل جار، ڈیڈی ایک پوم ہے ان کی بہت دفعہ فیمس ہے تو یہ ان کے فیمس ورکس تھے جو انہوں نے اپنی دیوڈنگ دی لائف لکھے اور انہیں پبلش کیا گیا تو اگر ہم بات کریں دا بیل جار کی تو بیل جار کو انہوں نے جو ہے وہ سوڈنیوم کے ساتھ جو ہے وہ سوڈنیوم وہ ہوتا ہے کہ اپنے نام کی بجائے کسی اور کا نام جو ہے وہ رائٹر جو ہے وہ پبلش کرتا ہے لیکن بعد میں انہوں نے اپنا اویجینل نام لکھا تو سب سے پہلے انہوں نے سوڈنیوم کے ساتھ اس کو پبلش کیا تو بیل جار ایک امریکن رائٹر سلیویا پرات کا واحد نوول ہے یعنی کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایک ہی نوول لکھا تھا وہ یہ تھا بیل جار یہ ان کا سیمی بیوگرافیکل نوول ہے جسے 1963 میں وکٹورین لوکس کے ذریعے پپلش کیا گیا اس نوول میں تمام کریکٹرز اور پلیسز کے نام چینج کر دی گئے تھے ہابیس لی کیونکہ وہ ان کی اپنی ہٹو پیرگل تھی لیکن انہوں نے اپنی نام نہیں یوز کی تھے اس نوول کو عام طور پر جو ہے وہ رومنز کلیف کے طور پر ریگارڈ کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں پلات کے اپنے ذاتے ایکسپیرنس کا عقص نظر آتا ہے پلات اپنی جو ہے وہ یونائٹنگ انگلم کی پبلیکیشن کے بعد اس پبلیکیشن کے بعد انہوں نے سوسائیٹی گئے لیا تھا اس نوول کو سب سے 1967 میں پلات کے نام سے پبلش کیا گیا تھا اور اس نے 1971 تاب یونائٹنگ انگلم کی یونائٹنگ انگلم میں پبلش نہیں کیا گیا جب تک پلات کی ماں اور اس کے جو ہے ہزبنڈ نے ریکویسٹ نہ کی ان سے کیونکہ وہ اس کو پبلش نہیں کر رہے تھے اگر اس میں پبلیکیشن اسٹری کی بات کریں تو یہ نوول اسٹر کے پاسٹ ایک اسٹر کرکٹر ہوتا ہے اسٹر بیسکلی پلات کا ہی ایک فکشنل نام ہے تو اسٹر کے پاسٹ کو فلیش پیک کو کور کرتا ہے اور اسے 1961 میں پبلش کیا گیا تھا اس نوول میں ہم سٹائل کی بات کریں تو یہ نوول اسٹر اور اس کے پاسٹ کے مدر نظرہ کا لکھا گیا ہے اور اس میں تھیم بھی اگر ہم دیکھیں تو جس میں اسٹر کی بڑی کے ساتھ رلیشنشپ کو بھی دکھایا گیا ہے ایک ریڈر اس کے کالوجی کے بارے میں اچھے سے جان سکتا ہے اگر وہ اس کو جو ہے وہ اچھے سٹڈی کر رہتا ہے دہ بیل جار معاشرے میں اکسیپٹیبل شنافت کے سوالات کو حل کرتا ہے اس کے بعد یہ ایسٹر's quest to forget her own identity to be herself rather than what other expects to her be کہ وہ اس کے جو ہے اس کو کوسٹ کو اس کی اس identity کو جو ہے وہ یہ کوئی کوسٹ کرتا ہے کہ اس کی اپنی identity کیا ہے اور وہ جیسے رہنا چاہے ویسے رہ سکتی ہے اس کی بجائے جو لوگ expect کرتے ہیں اس کی بجائے وہ جس طرح مردی رہنا چاہے وہ رہ سکتی ہے اسٹر کو ایک اچھی بیوی بندے دیکھنا چاہا کس نے اس کے husband نے کیونکہ وہ اس کو اس novel کے اندر جب وہ بات کرتے ہیں اسٹر کی تو اسٹر کو وہ دیکھتا ہے کہ وہ جیسے اس کی اپنی ماں تھی تو وہ ایسے expect کرتا ہے جیسے وہ اس کی ماں کی طرح اس کو treat کرے گی اس کا husband اور بجائے اس کے بغیر جانے اس کے کہ وہ freedom اچھیو کر پائے گی اسٹر اسٹر کو لگا کہ وہ domestic duties کی قیدی بن چکی ہے باقی ہم اس کی جیسے summary کو دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس novel کے اندر جو ہے وہ کن basis کی اوپر بات کی گئی ہے اب بینا time waste کے ہم اپنی summary کی طرف جاتے ہیں یہ تو ایک overview تھا اس novel کے بارے میں جس کے اندر جو ہے وہ different characters کو ہم دیکھیں گے اسٹر کا character ہے پھر اس نے کس طرح سفر وغیرہ کیا society کے اندر اس کے بعد ہم summary اور analysis themes وغیرہ بھی دیکھیں گے تو سب سے پہلے ہم اس کے character کو دیکھتے ہیں جس سے ہمیں اس کی summary کا idea ہو جائے گا اور ہم summary کو understand بھی کر سکیں گے اس novel کی تو سب سے پہلا اور main character اسٹر کا ہے اسٹر جو کہ باستون کی ایک student ہوتی ہے وہ اس کہانی کا مرکزی قدار ہے انٹرنشپ کے دوران وہ نیو یوک کے ایمرزون ہوتل میں رہتی ہے graduation کے بعد زندگی میں کیا کرنا ہے اور وہ life کو understand کرتی ہے ما شہر جو social individuality اور لوگوں کے ساتھ جو ہے اس کی ملاقاتیں تکلیف دا ملاقاتیں for example ایک rape سے بال بال بچنا کیونکہ ایک وہ dinner وغیرہ پہ جاتی ہے کسی club وغیرہ میں وہاں پہ اس پہ sexual adult کا مرسلہ ہوتا ہے اس کے بعد ایک جو ہے یہ feelings کہ وہ currently طور پہ عورت کی character کو fit نہیں کرتی اس سب سے اس سب نے اسے جو ہے وہ instability کی طرف ڈاگ اپ کر دیا اس طرح depression اور insomnia کا شکار رہی insomnia ہوتا ہے جس کو نین نہ آنا وہ sleeping pills لیتی تھی اور electric shocks کا بھی سامنا کرنا پڑا اس طرح بہت سے mental hospital بھی گئی اور آخر کار وہ ٹھیک ہو گئی ٹھیک تو ہو گئی لیکن پھر بھی اس نے suicide کر لیا اس کے بعد جو next character ہے وہ ڈورین کا ہے ڈورین بھی جو ہے وہ ladies day کی ایک magazine پر internship پر تھی اسٹر نے ڈورین کو ایک confident خاتون کی طور پر پایا لیکن اس میں کچھ troubles بھی تھی اس کے بعد جین ہے جین اسٹر کی ایک پرانی واقف کار تھی جسے وہ اسلائم میں ملی جین نے birdie willard کو بھی ڈیٹ کیا اب birdie willard کون تھا یہ آپ کو next character کے اندر پر چلے گا کہ وہ اس کا اور اسٹر کا کیا match تھا آپس میں مگر بعد میں اس نے یہ بتایا کہ وہ birdie کے والدین کے ساتھ relation رکھنے میں زیادہ انٹریسٹی تھی اسٹر نے جین کو ایک دوسرے آرسلائم پیشن کے ساتھ بیٹ پر دیکھا تھا جب اسٹر کو ارون کے ساتھ سیکس کے بعد خون کی کمی ہوئی تو یہ نے اسے hospital جانے میں مدد کی بعد میں جین نے suicide کر لیا اس کے بعد ڈاکٹر نولان ہے ڈاکٹر نولان جو کہ اسلائم میں اسٹر کی ڈاکٹر تھی نہائیتی کیرنگ اور خوبصورت ہوتی ان تھی نولان نے اسٹر پر شاکس تیراپی کی جو کامیابی ہوئی اور اس کا جو ہے positive result سامنے آیا اس کے بعد next character جو ہے وہ ڈاکٹر گورڈون کا ہے ڈاکٹر گورڈون کے اسٹر کے ساتھ ملاقات نہائیتی خوشگوار تھی اس نے اسٹر کو جو ہے وہ traumatic شاکس دیئے جو اسٹر کی ساتھ زندگی کے لئے ایک ہنڈ کے طور پر رہے اس کے بعد next character missis greenwood ہے اسٹر کی ماں mr greenwood بہت ہی lovely اور caring ہے next character بڑی ویلرٹ بڑی ویلرٹ کون ہے اسٹر کا former boyfriend تھا جو کہ اس کے ہوم ٹاؤن سے belong کرتا تھا بڑی کو اس کے بڑی کو کیسی وائف چاہیے تھی ایسی وائف چاہیے تھی جس میں وہ اپنی ماں کو دیکھ سکے اس کے ماں کے عقص کو دیکھ سکتے جو اس کا ویسے خیال رکھے جیسے اس کی ماں رکھتی تھی اس خیال میں اسٹر کے لئے جو ہے وہ اسٹر اس کے لئے سب سے مناسب تھی کیونکہ اس میں وہ بھی سیم چیزیں ڈوننے کی کوشش کرتا تھا اس character جو اس میں ہے وہ ارون کا ہے ارون ایک لمبا مگر بد صورت آدمی تھا جس کے ساتھ اسٹر نے پہلا جو ہے وہ سیکس ایکسپیرینس کیا تھا ارون ایک اچھا میت کا پروفیسر تھا ارون کے ساتھ سیکس کی وجہ سے اسٹر کو خون کی کمی ہو گیا اور اسے ہسپیچل جانا پڑا اس کے بعد جیکی جیکی ایک سکس قسم کا آدمی تھا اسٹر اس کے لئے کام کرتی تھی اب لینی شیفر نیکس ایکٹر ہے لینی شیفر ایک دولت مند امی لڈکا تھا جو نیو یورک رہا تھا اس نے ہی اسٹر اور ڈورین کو پارٹی پر انوائٹ کیا تھا اب اس کے بعد نیکس ایکٹر جو ہے وہ فیلومینہ ہے فیلومینہ یہ ایک دولت مند خاتون تھی جس نے اسٹر کو سکورشپ کے لئے پیسے جنیٹ کیا تھے اسٹر کی تندرستی میں اس کا خاص کردار تھا تو یہ سارے مین اور چھوٹے چھوٹے بڑے سب کریکٹر تھے جس کو ہم نے ڈسکس کیا اس کے بعد ہم سمری کی طرف بڑھتے ہیں اس نوول کی اگر ہم سمری کی بات کریں تو تو نائنٹین فیفٹی تھری میں ایک انیس سالہ لڑکی جس کا نام اسٹر گرین ووڈ تھا جو کہ بوسٹون کے سبرب سے انڈر گریجویٹ تھی اسے نیو یورک کے فنکشنل لیڈیز ڈے کی میکزین میں سمر انٹرنشپ ملی کام کے دوران اسٹر نہ تو ایکسائٹید تھی اور نہ ہی جو ہے وہ سٹیمولیٹید تھی اسے بڑے سیٹی کے اچھے لائفٹیل سے نے اڈور کیا اس نے اپنے آپ کو انگزائٹی اور ڈس آرینٹیشن سے کچھ ہٹ کر پانے کے لیے جو ہے وہ سٹرگل کرتے ہوئے پایا اسٹر ایک فارملی سکسیس فل رائٹر فیلومینہ کی خیر خواہ تھی اب فیلومینہ کون تھی یہ وہی لیڈی تھی جس لیڈی نے اسے کیا گیا تھا اس کو سکولرشپ میں کے لیے ڈونیٹ کیا تھا ڈونیشن وغیرہ دی تھی جسے اسٹر نے کی طرح ہی سکولرشی ملی تھی ٹھیک ہے تو انٹرنشیپ ختم ہونے کے کچھ دن پہلے اسٹر نے ایک نائٹ پارٹی کے اٹینڈ کیا جہاں ایک آدمی نے اسے بہت پوری طرح بیہیو کیا اس کے ساتھ اور اسٹر کو سیکسوری اسلٹ کرنے کی کوشش کی جب اسٹر نے اس کے ناکھ توڑ دیا اور وہاں سے چلے آئی اس رات ہوتل سے واپس آنے کے بعد اس نے اپنے تمام برینڈ ڈیپریشن میں آگئے نا برینڈ ڈیو کپڑے جو ہیں وہ چھل سے نیچے پھینک دیئے اسٹر نے اپنے جو ہے وہ کیا ہوا کہ اپنے ماستر چوارز کے گھر واپس آگئی جہاں وہ اپنے بیوہ ماں کے ساتھ رہتی تھی وہ ایک سکولرلی اپرچونٹی کی امیدوار تھی جب وہ واپس آگئی جب اس نے اپنی ماں کو بتایا کہ اس کے ورک کو اپریشیڈ نہیں کی گیا تو اسٹر نے اپنا سمر میں ایک ناوول لکھنے کا ارادہ کیا اور ناوول لکھتے ہوئے اپنا سمر ویسے ہی گزارنے کا ارادہ دار گیا مگر اس نے فیل کیا کہ ایک اچھا ناوول لکھنے کے لیے اس کے پاس اناف ایکسپیرینس نہیں ہے اسٹر نے خود کو ڈیپریسٹ پایا اور اس کی ماں نے اسے ایک سائیکیٹریس کو دکھانے کا مشہورہ دیا ڈاکٹر نے اسے الیکٹریو شوک کی تھرپی کو پرسکرائب کیا یہ تھرپی بلکل بھی مفید ثابت نہ ہوئی اور اسٹر کی منٹل سٹیٹ مزید خراب ہوگی اس بیس پر اس نے کئی دفعہ سوائیڈ بھی کرنا چاہا جس میں بے سمندر میں ڈوبنا وغیرہ بھی شامل تھا اس نے کئی دفعہ انسانومیا کی دوائی بھی اوور ڈوز لے لی اور اختیار میں اس کے جو ہے وہ کیڈنیپ جو ہے کان تک ممکن ہو سکا اس نے ہر طرح سوائیڈ کیے کرنے کی کوشش کی اس نے جو ہے وہ پلز کو اوور ڈوز کیا اس نے ہمیورسٹر ساتھ ہنگنگ والا بھی کیا اس نے خود کو ریور کے اندر دوبانا والا بھی کیا اس نے سمندر کے اندر بھی دوبانے والا کیا اس نے ہر طرح کا جو ہے وہ یہ کام کر کے دیکھ لیا لیکن ہر دفعہ وہ باج جاتی تھی اور اخبار میں اس کی کیڈنیپنگ اور ڈیتھ کی خبرائی مگر وہ اپنے گھر میں زندہ پڑی تھی اس کو بہت سارے منٹل ہسٹل لجائے گیا جب آخر کار اس کا جو بینی سیکچرز ہیں انہوں نے لیٹ ہسٹل میں اس کے سپورٹ نہیں کیا اسٹر کو ایک بڑی اماؤنٹ میں انسلین دی گئی وہاں اسٹر کے ساتھ جین گیلنگز کو بھی ٹریٹ کیا جا رہا تھا جب اسٹر اور جین دونوں وہاں موجود تھے تو جین نے ان ایکسپیکٹلی خودکشی کر لی نور بتاتا ہے کہ جین ایک ہومو سیکسول تھا اور وہ اسٹر میں انٹریسی تھی یہ بات بہت ہی شوکنگ تھی اسٹر نے ڈاکٹر نولان کو بتایا کہ وہ کس طرح کے آدمی کی فریڈم سے حسد کرتی ہے اور وہ وومن ایز ای وومن کس طرح پیگنٹ ہونے سے ڈرتی ہے نولان اسے ایک ڈاکٹر فریڈری کے پاس بھیتی ہے جس کے ٹریٹمنٹ سے وہ سیکس سے ڈر سے ازاد ہو جاتی ہے اور میریج کے پلئیر سے ازاد ہو جاتی ہے یہ نوول اسٹر اور اس کے ڈاکٹرز کی کانفرنس پر ختم ہوتا ہے جہاں وہ ان سے ہوسٹل چھوڑنے اور سکول کو دوبارہ جوائن کرنے کی جیزت طلب کرتی ہے اس کے ساتھ یہ نوول انڈ ہو جاتا ہے تو یہ تھی آج کی اس نوول کی سمری جس کے اندر جو ہے وہ اسٹر جو ہے کس طرح ڈپریشن میں چلی جاتی ہے اور کس طرح اس کو جو ہے وہ سب جو ہرڈلز فیس کرنا پڑتی ہے جس طرح اس پر سب سے پہلے جو ہے وہ سیکسول ایسلٹ ہوتی ہے اس کے بعد وہ اپنی ماں کے گھر چلی جاتی ہے وہاں سے اسے ڈپریشن کی وجہ سے وہ اپنے گھر وغیرہ سے کپڑے وغیرہ پھینک دیتی ہے اس کی ماں اس کو جو ہے وہ سائکارٹسک کلینک کے پاس دیتی ہے وہاں اسے لیکسک شوک غلط دیے جاتے ہیں اس کی وجہ سے اس کی دماغیہ مزید بگڑ جاتی ہے اور وہ سائیڈ پہ سائیڈ کرتی چلی جاتی ہے اور بعد میں جو ہے یہ نوول جب یہ انڈ ہوتا ہے تب اسٹر جو ہے وہ کانفرنس کر رہی ہوتی ہے ڈاکٹرز کے ساتھ اور جان وہ کہہ رہے تھے کہ وہ اب نارمل ہے اور اس سے ہسپل چھوڑنے اور سکول جوائن کرنے کی اجازت دی جائے تو اسی کے ساتھ یہ نوول ختم ہو جاتا ہے امید کرتا ہوں اس کی سمجھیں آپ کو سمجھ آئی ہوگی تو یہ پارٹ ون تھا پارٹ ون میں ہم نے سمری وغیرہ کو ڈسکس کیا اور کریکٹر کو ڈسکس کیا نیکسٹ پارٹ کے اندر ہم جو انالسز اور ٹیمز کو ڈسکس کریں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے شکریہ اللہ حافظ